بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ اللزین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال اللہ جل و علیہ یا ایوہ اللزین آمن اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتو مسلمون میرے بھائیو دوستو بہت زیادہ جو شروع غل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر اس چیز کا الزام لگایا جاتا ہے کہ لعیہ زباللہ آپ کی اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے اور اثر ہوا ہے وہ جو روایات ہیں ان روایات کو لے کے لوگ جو ہیں اس چیز کی اوپر مصحر ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی اوپر جادو کا اثر ہوا ہے اور اس جادو کے اثر کی وجہ سے علیہ زباللہ آپ کی عقل میں خلل آیا اور آپ کے بال جو ہیں وہ جھڑ گئے اور آپ جو ہے نسیان کی مرض لاحق ہو گئی اس جادو کی وجہ سے آکے حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت ہے توہین ہے اور پیغمبر کی عصمت اور ناموس اور منصب نبوت کے برعکس یہ چیزیں ہیں اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے اگر علاماء سمجھیں یا نہیں سمجھیں اس لیے کسی نے کسی دوسری کی قبر میں نہیں جانا آپ لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ہم سب سے پہلے قرآن مقدس کے دلائل دیں گے کیا اس معاملے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو روایات ہیں جن میں یہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کی اوپر جادو جیسی گندگی اور غیلازت کے اثر کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا آپ کے اوپر جادو کرنے والوں نے جادو کیا بھی ہے یا کہ نہیں کیا اثر تو بعد کا مسئلہ ہے پہلی بات کہ وہ لبیر ابن عاصم والی جو روایت ہے یہ ایک ہی روایت ہے جو پوری دنیا میں گھومتی پھرتی ہے لبیر ابن عاصم یہ کون ہے پہلی بات میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں اور یہ باتیں میں آمد الناس کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں نہ تو ہمارے اندر کوئی تعصب ہے نہ پارٹری بازی ہے نہ جماعت بندی ہے نہ کوئی گروہ بازی ہے تمام چیزوں سے بالتر ہو کے اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کو یہ بات سمجھانے لگے ہیں تاکہ ہر آدمی کو یہ دلائل آدمی کے پاس ہوں اور وہ اس بات کو سمجھ جائے پہلی بات کہ لبیر ابن عاصم یہ کون ہے دوسری بات کہا گیا کہ یہ یہودی ہے تیسری بات یہ کہا گیا یہ منافق ہے پہلے تو لبیر ابن عاصم کو ثابت کیا جائے یہ کون ہے کیا یہ منافق ہے یا یہ یہودی ہے ایک بات دوسری بات کیا ہے کہ یہ قبیلہ زوریک میں سے ہے اور قبیلہ زوریک یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے دوسرا اعتراض اس بات کے اوپر ہے کیا یہ قبیلہ زریک کیا یہ یہودیوں کا قبیلہ بھی ہے یا کہ نہیں جبکہ یہ یہودیوں کا قبیلہ ہی نہیں یہودیوں کے قبائل معروف ہیں سب لوگوں کی ہاں تین بڑے قبائل تھے بنو قریزہ بنو قینقا اور بنو نزیر یہ تین قبائل ہیں یہ بنو زریک والا قبیلہ یہ یہودیوں کا قبیلہ نہیں ہے بلکہ قبیلت من العرب او من الخزرج یہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے تیسری بات کہ یہ جو جادو کرنے والا ہے یہ لبید ابن عاصم ہے یا اس کی بہنیں ہیں یا اس کی بیٹیاں ہیں یہ تینوں قسم کی روایات آتی ہیں ایک میں ہے کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا دوسری روایت میں ہے اس کی بہنوں نے جادو کیا تیسری روایت میں ہے کہ اس کی بیٹیوں نے جادو کیا اب پہلے یہ ڈی سائیڈ ہو کہ یہ جادو کرنے والا لبید ابن عاصم ہے یا اس کی بہنیں ہیں یا اس کی بیٹیاں ہیں کون ہیں چوتھی بات کہ یہ جادو کب ہو رہا ہے یہ جادو ہو رہا ہے سولہ حدیبیہ کے بعد غالباً یہ نو ہجری کے قریب یہ جادو کا واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے اب یہ بات ثابت ہونی چاہیے کیا سات ہجری کے بعد کیا مدینے میں کوئی یہودی باقی تھا کس نے جادو کیا کہاں سے یہ یہودی آئے جبکہ سات ہجری کے بعد کوئی مدینے میں یہودیت کا وجود بھی ثابت نہیں ہے پھر کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا نبی علیہ السلام تو مسجد میں رہتے تھے اور مسجد میں آپ کے ہمسایے صحابہ اکرام تھے نہ کہ یہودی تھے اگر یہ مانا جائے تو یہودی پھر مسجد میں رہتا تھا جبکہ یہ یہودی مسجد میں نہیں رہتے تھے آپ کے ہمسایے صحابہ اکرام تھے عقلاً بہت سے اعتراضات اس روایت کی اوپر آتے ہیں روایت کی اوپر ہم جرہ جو ہے انشاءاللہ کریں گے اسی طریقے کے ساتھ تو اس کے علاوہ اس نے کہاں سے نبی علیہ السلام کے بال مبارک لے لیے اور وہ بیر زروان یا زی اروان وہ کون سا جو ہے وہ کنوان ہے کدھر ہے وہ کنوان اور اس نے کیسے بال لے لیے کس طریقے سے اس نے بال حاصل کیے بلکہ اس طرح کے بہت سے اعتراضات ہیں اس روایت کی اوپر اور جو اس میں کلمات آتی ہیں ایسی جو جادو والی روایات ہیں وہ کلمات تو آمت الناس کے سامنے آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا لہٰذا ایسی بہت سی روایات جو درایتاً باطل ہیں اور روایتاً ایسی روایات منکرہ ہیں اور قرآن مقدس کے برعکس چلتی ہیں ابھی میں آپ کو چند آیتیں قرآن پاک کی میں بتاتا ہوں ان آیتوں کی روح سے ایک عام آدمی جو کہ زید تعصب اناد حسد حقد پارٹی بازی جماعت بندی گروہ بازی سے بالتر ہو کے وہ ان آیات کے اوپر ذرا غور کرے کہ قرآن مقدس ہمیں کیا کہتا ہے قرآن تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہے قرآن تعویز فروشی کے لیے نہیں آیا اور قرآن پاک جو ہے اس کو کروار کے لیے نہیں آیا قرآن پاک ہدل لناس تمہاری ہرایت کے لیے لوگوں کی ہرایت کے لیے یہ قرآن آیا ہے اب قرآن پاک کی آج میں آپ کو پانچ آیتیں قرآن کی بتاتا ہوں آپ ان کے اوپر ذرا غور اور فکر کرنا اس لیے یہ آیات جو ہیں انسانوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے یہ آیات ہیں کچھ لوگ بڑے بڑے مفسر بنے ہیں اردو کی تفاصیر پڑھ کے اپنی طرف سے تفاصیر لوگوں کی سامنے بیان کر رہے ہیں حالانکہ اصل جو تفاصیر ہیں اگر آپ کو صحیح تفاصیر چاہئے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا جتنا آپ پیچھے جاؤ گے آپ کا ذہن اور آپ کا علم جو ہے وہ مضبوط اور راسق ہوگا اس لیے یہ جو آیات ہیں ان کی اگر تفاصیر اگر آپ کے پاس تھوڑا سا عقل کا مادہ ہو تو آپ دوسری صدی سے لے کے دسویں صدی تک کی تفاصیر کا متعلیہ کریں انہوں نے ان آیات سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے پہلی آیت قرآن مقدس کی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربکا وکیلا یہ پندروہ سپارہ ہے سورت اسراء سورت بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے اس کی آیت نمبر پینسٹھ ہے اس کی آیت نمبر خمس و ستون رقم آیا فکرو فی آیات اللہ تعالی یا اخوة الاسلام نحن نفہمکم کتاب اللہ تعالی ماذا قال سبحانہ قائل فی کتابہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربکا وکیلا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے سچے بندوں پہ اوپر تیرا کوئی کابو اختیار اثر بس نہیں چلتا یہ شیطان کو کہا جا رہا ہے تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے اب جادو کی بہت سی اقسام ہیں کوئی ہاتھ کی بناوٹ کوئی آلات کے ذریعے سے کوئی سنتکاری کے ذریعے سے اس کی بھی آگے ہم انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ذکر کریں گے کہ جو زیادہ اقسام ہے شرق کی وہ جادو کی وہ شیطان کی پکار کے علاوہ غیر اللہ کی پکار کے علاوہ کواقب کی پکار کے علاوہ ارواہ خبیصہ سے استعانت طلب کی جاتی ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ جادو ہوتا ہے بغیر شیطان اور ساہر جادو گر جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی اوپر جب تک یہ جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ جادو نہیں ہوتا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام بندوں کے بارے میں کہ میرے بندوں کی اوپر شیطان تیرا کوئی تسلط نہیں ہے اور آگے خطاب کیا علماء جانتے ہیں انہ حرف تحقیق ہے عبادی عبد کی جمع ہے عباد اور یا ضمیر متکلم کی لوٹ دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور فرمایا علیہم سلطان وقفہ برب کا کا ضمیر خطاب نبی علیہ السلام کو ہو رہا ہے فرمایا میرے بندوں کی اوپر تیرا کوئی تسلط نہیں چلتا تیرا کوئی اختیار نہیں چلتا بندوں میں سے سب سے عالی بندے آپ نے فرمایا نا سید و لد آدم پوری اولاد آدم میں سب سے عالی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب ایک عام بندوں کی اوپر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا قرآن پاک کی یہ آیت کہہ رہی ہے تو کیسے نبی علیہ السلام جو کہ پوری خالص اور مخلص بندوں کے اللہ کریم کے تمام تر انسانوں کے سردار اور اولاد آدم کے سید اور سردار ہیں ان کی اوپر شیطان کا اثر کیسے ہو گیا اور جادو بغیر شیطان کی پکار کے نہیں ہوتا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اوپر پھر شیطان کا اثر ہو گیا جبکہ جادو ایک کفر ہے شرک ہے کفر اور شرک کا اثر پیغمبر کے وجود کے قریب نہیں آ سکتا اگر ذرا سی تمہارے اندر عقل اور فہم ہے تو قرآن مقدس کی ان آیات کو دیکھیں دوسری آیت اللہ تعالی نے فرمایا یہ صورت مدنی ہے اور یہ صورت مائدہ کی آیت ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صورت مائدہ آیت نمبر 67 67 نمبر آیت ہے اور اللہ تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے اگر اللہ تعالی فرماتے میں آپ کی حفاظت فرماؤں گا تو یعنی یہودی اتنے کھلے پھرتے ہیں کبھی وہ زہر دیتے ہیں کبھی وہ آپ کو لَا يَعْزُو بِاللَّهِ جو ہے کبھی آپ کی اوپر جادو کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کی حمایت اور حفاظت کہاں گئی قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ جو ہے ہمارا دین لوگوں تک پہنچاؤ کفر کا رد کرو شرق کا رد کرو اور یہ جادو کفر اور شرق کا اثر کیسے پیغمبر کے وجود پہ مانا جا سکتا ہے اس لیے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور بڑے بڑے مفسرین نے اسی آیت کو شمار کیا ہے اسی آیت کو اپنی تفاصیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام اللہ کی حفاظت میں ہے آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کے جادو کا اثر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا حتیٰ لَا يَقْبَلُ الْوِسْوَاسِ نبی علیہ الصلاة والسلام کا دل مقدس پاک ہے طاہر ہے طیب ہے اور آپ کو شیطان وسوسہ بھی نہیں دے سکتا یعنی کیسے آپ کے عقل کے اوپر یا آپ کے دل کے اوپر آپ کے جسم کے اوپر عقیدہ یہ رکھو مسلمانوں کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر جو ایک بال مبارک ہے بال مبارک کے اوپر بھی کفر اور شرق اور نجاست اور عیب اور غلازت اور رجس کا اثر نہیں ہو سکتا اور ایسی چیزیں پیغمبر کے لائک بھی نہیں ہیں اب تیسری آیت دیکھو قرآن پاک کی وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سورة تور آیت نمبر 48 48 نمبر آیت ہے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اپنے رب کے حکم سے سبر کریں بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے بِحِمَایَةِ اللَّهِ تَعَالَى نبی علیہ السلام کو یہ دونوں حرف تحقیق ہیں کازمیر خطاب کے لیے ہے اللہ کریم نے اپنی آنکھوں کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی ہے فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر آپ میری آنکھوں کے نیچے ہو یعنی میری نگاہیں میرا پیغمبر آپ کے اوپر ہیں میری حمایت کے اندر ہو آپ جو ہے میری حفاظت میں ہو اگر پیغمبر اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اور یہودیوں کو غالب کر دیا اور وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جیسے چاہے انہوں نے جادو کرتے رہے چھے مہینے تک جادو کا اثر رہا یہ ساری باتیں قرآن مقدس کے تقابل اور تعاقس میں آتی ہیں لہٰذا اللہ کی کتاب کو ترجیح ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی روایت آئے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا چوتھی آیت سنیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اسحرن حاضر کیا تم اس کو جادو کہہ رہے ہو بھلا یہ جادو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ فرمایا کہ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے اب قرآن پاک کی یہ آیت اگر تمہیں نظر آ رہی ہو سورت یونس آیت نمبر سیونٹی سیون ستتر نمبر آیت ہے سورت یونس ہے قرآن نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے اب یہ کیا یہ آیت قرآن کی ہے کہ نہیں اس آیت کا کیسے ہم انکار کریں اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے اور یہاں پہ ایک آدھے جادوگر کا ذکر نہیں ہے جما مذکر سالم ہے بہت سے جادوگر جو تین سے لے کے لاکھوں تک جاتا ہے فرمایا جادوگر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر مانا جائے کہ آپ کے وجود کیوں پر اثر ہوا ہے جادو کا اس کا مطلب ہے پھر جادوگر تو کامیاب ہو گئے تھوڑا سا کہتے ہیں جی تھوڑا سا اثر ہوا ہے تھوڑے سے اثر کی کونسی دلیل ہے پھر کہتے ہیں نہیں جی دینی امور پہ نہیں ہوا دنیاوی امور پہ ہوا ہے حالانکہ پیغمبر کا دینی امور بھی دین ہے اور دنیاوی امور بھی ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی اس لیے ایسی کجیاں تلاش کرتے ہیں رواعت کا دفاع کرنے کے لیے کیا ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی عزت اور عصمت کا خیال کوئی نہیں اب قرآن کہتا ہے جادوگر کامیاب نہیں ہوتے کچھ بھی کریں یہ کامیاب نہیں ہوتے اگر مانا جائے تھوڑا سا بھی اثر ہوا ہے تھوڑا سا بھی اثر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر تو کامیاب ہو گئے پانچویں آیت قرآن کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرْ حَيْثُ عَتَا سورة طاہا سولوہ سپارہ آیت نمبر 69 جو ہے انہتر نمبر آیت ہے فرمایا کہ جادوگر جب بھی آئے جہاں سے بھی آئے جدر سے بھی آئے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرْ حَيْثُ عَتَا یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ جو میں تفاصیر کر رہا ہوں میں اپنے پیٹ سے تفسیریں نہیں کر رہا میرے پاس حوالاجات موجود ہیں اور یہ مفسرین کی جو تفسیریں ہیں جو دوسری صدی سے لے کے دسویں صدی تک جو مفسرین ہیں انہوں نے انہی آیات سے استدلال کیا ہے کہ پیغمبر کا وجود پاک ہے معصوم ہے آپ کے اوپر کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا جب بھی جادو گر آئے جدر سے بھی آئے جہاں سے بھی آئے جس زمانے سے بھی آئے فرمایا جس طریقے سے بھی آئے نبی علیہ السلام کے پاک وجود کے اوپر پلیت جادو کا اثر نہیں ہو سکتا فرمایا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جب بھی آئے اب ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے یہ ہمارا ہے حبیبنا معصوم من اثر السحر ہم مومن ہیں ہم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے ہر طریقے سے پیغمبر کا دفاع کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے یہ ہمارا مونو ہے یہ ہماری چیز ہے کہ حبیبنا معصوم من اثر السحر کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گندگیوں سے معصوم ہیں ایسی غیلاستوں سے پاک ہیں آگے حل النبی مسہور اب عام لوگوں کو میں یہ بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں آپ لوگ سمجھو کیا نبی علیہ السلام ان آیات کے مطابق کون آدمی ایسا ہے جو لا یازو باللہ یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جادو کا اثر ہو گیا اور آپ مسہور ہو گئے آخر میں میں آپ کو یہی کہتا ہوں فکرو فی آیات اللہ تعالی انہ فی جادک آیات لقوم یاقلون قوم یتفکرون قوم یذکرون قوم یعلمون قوم یفقہون قوم یفهمون اُلِ الْأَلْبَاب اُلِ النُّهَا یا اِخْوَةَ الْاَیْمَان فَکِّرو فی آیات اللہ تعالی اللہ تعالی کی کتاب سب سے عالی کتاب ہے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے میں دوبارہ پانچ آیتیں دوسری نئی پانچ آیتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسی طریقے سے انشاءاللہ دو تین دن کے بعد جو ہے اسی طریقے سے پانچ آیات اور احاریس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے آقائد درست کیے جائیں گے کہ بھئی نبی علیہ السلام کو اللہ کا نام ہے ایسی غلط باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منصوب نہ کی جائیں آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک پیغمبر ہیں آپ پیغمبر کے وجود پہ جادو کا اثر ثابت کر کے دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کیا ہمارا نبی وہ ہے جس کے اوپر جادو چل گیا نان مسلم بھی یہی باتیں کہیں دوسرے لوگ بھی یہی باتیں کہیں اور تم لوگ بھی یہی باتیں کہو تمہارے اوپر اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جن لوگوں کا بھی یہ اقائد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبو الى اللہ توبتا نسوحا اللہ کریم سے سچے دل سے توبہ کرو کہ کہیں پیغمبر کی بے عزتی اور بے عدبی کی اندر تمہارا نام نہ لکھا جائے اور قرآن مقدس کی تحریف نہ کرو اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیریں نہ کرو اپنی اقل کو قرآن کے تابع کرو جبکہ قرآن کی تفسیر کو اپنی اقل کے تابع نہ کرو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تو القرآن یفصر بعضہ بعضا آخر میں میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا عقیدہ درست کرو مولویوں کو چھوڑ دو پیروں کو چھوڑ دو وہ تو کبھی نہیں مانیں گے اس لیے نہ انہوں نے کسی نے آپ کی قبر میں جانا ہے نہ آپ میں سے کسی نے ان کی قبر میں جانا ہے اب مولویوں کو ہم نے نہیں سمجھانا مولویوں کو ہم نے سمجھا دیا ابھی آپ لوگوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد بالکل درست رکھو اور یہ عقیدہ رکھو کہ کوئی گندگی والی چیز کی نسبت محمد کی طرف کبھی نہ کرنا ورنہ یہ پیغمبر کی احانت اور بے عزتی ہوگی انشاءاللہ چند دن کے بعد جو ہے میں نئی آیات کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور انشاءاللہ وہ پارٹ ٹو ہوگا اور یہ ہمارا پارٹ ون ہے اسی طریقے سے مکمل ہم جو ہے قرآن کے آیات کی دلائل وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد اس روایت کی اوپر ہم جرا کریں گے جتنی بھی روایات ہیں ان سب کا رد کریں گے